بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ویو آسائنمنٹ انڈ سلوشن کی جانب سے سی ایس سکس ون فائیف سافت ویر پروجیکٹ منیجمنٹ کا سلوشن دیکھتیں گے ہم آج آسائنمنٹ کو زیادہ مشکل نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی ٹھیک ہے جی ہم نے کچھ ہمیں دیو یہ ڈسکرپشن ایک ڈیبل کے اندر اس کے اندر سے ہم نے ان کو ڈھوڈنا ہے کہ یہ کس چیز کے ریلیٹیو پرابلمز ہیں ٹھیک ہوگے جی دیکھتے ہیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب پروجیکٹ منیجر نیڈز ٹو لیڈ بائی ایسیمپل یہ پروجیٹ پرابلم ہے کیونکہ منیجر اگر لیڈ نہیں کرے گا اپنی ایسیمپل کے ساتھ تو پروجیکٹ جو ہے وہ صحیح ٹھیکے سے گو تھو نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے اس لیے پروجیٹ پرابلم ہے سافتر دیبلیومنٹ ٹیم کن لوس فوکس اگر ٹیم جو ہے وہ ساٹھنیٹڈ اپروچ اگر وہ exactly اسٹمال کرنا شروع کر لے گی تو اگر آپ رسک منیجمنٹ پلان نہ ہو تو ہماری پروڈکٹ جاتی ہے ریلیس کو منیج کھاں پہ کرتے ہیں ہم اپنے پروسیس کے اندر کرتے ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جو سپائرل مارڈل ہوتا ہے ہمارا ڈیویلپنٹ کا اس کے اندر جو ہے رسکو کریٹر گئی آتا ہے اسی لیے ہر پروسیس کے اندر اس کو کریٹر گئی آتا ہے تاکہ ہماری جو ڈیویلپنٹ ہے وہ سرسس فول رہے رسمیرس کے اندر اینجوم لیلپن پلان کو پروسیس اس محصوب رہیلٹ ہے دیاللائیں چاہیے یہی پروسیس اندر پرو demais ہے کیوں تو اس کی ub format کے اندر ہی اٹھائی ال governo کامار اور جو ڈیویلپن کردے اندر میشے آمار سے کوئی آئے آتا ہے تو اس کی اگر ڈیڈ لائنگ مینز کہ ایک کام جو ہے پہنچ دن میں ہونا ہے لیکن اگر اس کا کام جو ہے وہ پہنچ دن میں نہیں ہے وہ زیادہ کام زیادہ ہے اور ایک آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا تو وہ آنیلیسٹک ہے اس سے ہمارا جو پروسس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا پروسس کونسا اسائنمنٹ رانے کا ہم نے لکھنی ہے اس کو سرچ کرنا اس کو پڑھنا ہی نہیں سے تو جو ہمارا یہ سارا پروسس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اس لئے جو آنیلیسٹک ڈیڈ لائنگ ہوتی ہیں یہ پروسس لیٹڈ پرویلی میں آتی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی سوفٹیر کی کمپننٹس کو ہم ری یوز نہیں کر سکتے مینز کہ ہم کوئی ایسی کلاس لکھ دیتے ہیں جو ایک بار ہم نے یوز کر لیکن ہم نیکس ٹائم اس کو یوز نہیں کر سکتے تو وہ ٹکنالوجی پرویلیم مینز کہ جو سی پلس پلس کے اندر سوری سی کے اندر ہمارے پاس اب سیٹی نہیں ہے کہ ہم کلاسز کو لکھ سکویں ٹھیک ہے لیکن سی پلس پلس کے اندر ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا اور سی پلس پلس کا اب سی کے اندر کلاسز والا پور جو نہیں چل سکے انہیں سپیچ ہوگا اس لیے ان دونوں کے ٹکنالوجیز میں فرقی ہے ٹکنالوجی ریلیٹڈ پرویلیم ہے اس کے بعد جو ٹیم نمبرز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی کنفکٹ ہو تو وہ ریزالف کرنا ضروری ہے تو یہ پروسس ریلیٹڈ پرویلیم ہے پیپور ریلیٹڈ پرویلیم نہیں ہے اس بات کو دیان سے رکھیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو بک میں سے ڈونڈنے کوشش کریں گے لیکن شا اس لیے آپ اس بات کو دیان میں رکھیں یہ کنفکٹ اور ڈیفرنس آف اپنین یا ویدن تا ٹیم جو ہے وہ پروسس ریلیٹڈ پرویلیم ہے کیونکہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کوڑ جو ہے وہ ہم دس دن میں لکھ سکتے ہیں لیکن اسی ٹیم کا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ کوڑ جو ہے یہ دس دن میں نہیں ہم پائی دن میں لکھ سکتے ہیں یا پانہ دن میں لکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ ان دونوں ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہو لیکن دونوں کی اپروس � اسے فالو نہ کر رہا ہو جو اس کمپنی کے اندر رائے جائے یا جو انہوں نے پھر اینئے پروسسزم رائے ہوئے ٹھیک ہے جی اس کے بات جو ورک پلیس ہے وہ فرنڈلی ہونا چاہیے یہ پیپر لیٹڈ پرابلم ہے کیونکہ جس ورک پلیس میں لوگو چھگڑالو ہوں گے کام چھوڑ ہوں گے تو وہاں پہ کام اچھی طرح سے نہیں ہو سکے گا اس کے باتے فوکس آف دیولمنٹ ٹیم ٹورڈ سٹکچرڈ اپروچ ٹو سوفٹر ڈیولمنٹ ٹھ کوئی بھی سوفٹر بنا رہے ہو آپ مطلب آپ نے ریسرچ اور انڈیٹ اپروچ بنانی ہے یا ابجیکٹ اور انڈیٹ اپروچ بنانی ہے لیکن لوگ اس کو ایک سٹکچرڈ اپروچ جلیں مطلب لینئر طریقے سے اس کو لے کر چلنا شروع کر دیں تو وہاں پہ جو آپ کا پروسس ہے وہ مسئلہ کرے گا آپ کے ساتھ مینز کی پروسس جب اسی طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا چینج کو مینج کرنا پروڈکٹ کے اندر یہ بھی پروڈکٹ لیٹر پرابلم ہے کیونکہ جو پروڈکٹ ہم بنا اور اگر اس کی رقائمٹس ہوجات پرامت شاند رہے ہوتی رہے ہیں اس پروڈکٹ کس کوب کے اندر تو اس پروڈکٹ سکاتے ہوجاتے پروڈکٹ میں پرابلم آنا شروع ہو جائیں گی اور نہیں گیا pleasant manufacturer product شخص کے پروڈکٹی جنگ کاما جارید آیا ہےMus gezで آپ نے پروڈکٹ بنائے ہوا آنا ٹکنالوجی کس ایک ساتھ 인ٹیگریٹ ہو جائے تو یہ ٹکنالوجی علیہ وقت پروڈکٹ ہے مسیح میرے خواہد میں ختم ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی اسائنمنٹ 615 کی بہت ہی آسان اسائنمنٹ تھی امید آپ رہوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور میں امید کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیدن کو بھی ضرور دمائیں گے ویڈیو کو لائے ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکس سلوشن تک کے لیے اللہ حافظ